اصل پاکستان کے معززوں سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی کپتان نے پنجاب میں ایک بڑی فتح حاصل کر لی ہے اس کی وجہ سے کیا زرداری کیا اتحادی جماعتیں سب حیرت زدہ اور پریشان ہو چکی ہیں یہ جو کہتا تھا کہ زرداری سب پہ بھاری یہ معقولہ بھی اب اڑ چکا ہے اب کپتان سب پہ بھاری ہو چکا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا نولی کئی دہائیوں سے پنجاب پر کابز تھی بلکہ اس نے پیپلز پارٹی کو بھی پنجاب سے نکال باہر کیا تھا لیکن کپتان نے جو حکمت عملی اختیار کی اور جو چھکے چوکے مارے ہیں انہوں نے سب کے پرخچے اڑا کے رکھ دیئے ہیں نولیگ اب تک یہی سمجھ دی تھی کہ ہمارے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ عوام ان کے خلاف ہو چکی ہے اور پارٹی اس وقتی کمجاب ہوتی ہے جب عوام اس کے ساتھ ہو اب پنجاب فتح کرنے کے بعد کپتان سندھ کی جانب ہو جائے گا اور وہاں بھی ایک ایسی سیریز کھیرے گا کہ زرداری کو ناک اٹھ کر دے گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ اس سے پہلے ہی کپتان کے پاس ہیں اس کے بعد اب سندھ کی باری ہے سندھ مل گیا تو بلوچستان کی طرف جانا کپتان کے لیے مشکل نہیں ہوگا پیارے دوستو کپتان کو جس طرح لوگوں کی حمایت حاصل ہو رہی ہے اس کا بیانیت جس طرح مقبول ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا پیارے دوستو اس سے پہلے کہ اب مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کی صورت میں کی گئی چھوٹی سی کاوش کو ضرور آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکیں تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل اصل پاکستان کو فالو اور سبسکرائب کرنے کی ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا پوش کر دیں تاکہ ہر لمحہ بدلتی صورتحال کے نوٹفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکیں تو آئے چل کر اپنے موضوع کا بقیدہ آغاز کرتی ہیں ناظرین اکرامی کپتان کا ارادہ ہے کہ جس طرح شریفوں کو ہرایا ہے اسی طرح سندھ میں زداری کا موافعہ ختم کرنا ہوگا کپتان کو جس طرح دہاتوں سے بہت پڑے ہیں اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی اس لیے اب وہ سندھ کے دہاتوں میں جائے گا اور اس نے کہا ہے کہ جن وڈیروں نے غریبوں کا استثال کر رکھا ہے ان وڈیروں سے جنگ کر لوں گا اور سندھ کے دہاتوں کو ان کے حقوق ضرور دلواؤں گا اب کپتان کا ارادہ ہے کہ سندھ کے مرکزی حصوں میں اپنی مہم کا آغاز کرے اور وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے پیار دوستو کپتان نے ایک عجیب بات کمیٹی کے اجلاس میں کی کپتان نے مثال دی کہ ایک بڑا پتھر میرے اوپر گرنے والا تھا اور میں اس کی ذات میں آنے والا تھا لیکن اللہ نے کرم کیا مجھے اس سے بچا دیا اور شہباز کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اور اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور اسی لیے سندھ کی طرف جا رہا ہوں اور کپتان نے غریبوں کی زمینوں کو ان کے وڈیروں سے لے کر واپس کروانے کا ارادہ کیا ہے کپتان نے کہا ہے کہ میں ان وڈیروں کے خلاف اعلانیں جنگ کروں گا جو عرصہ دراز سے غریبوں کو رگڑا لگا رہے ہیں اور ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے اور ان کی زمینوں پر بھی قبضے کی ہوئے ہیں ناظرین گرامی جس طرح کپتان نے جنوبی پنجاب میں اپنا اثر چھوڑا ہے اسی طرح اب سندھ میں بھی زرداری مافیا کو ختم کرنے آ رہا ہوں تم لوگ میرا ساتھ دو اس لیے کہ اصل طاقت اللہ کے بعد عوام کی ہے اور عوام کا بہو جس طرف ہوتا ہے وہی کمجاب ہوتا ہے کپتان کی شورت خیبر پختون خواب میں اس قدر ہو چکی ہے کہ شیخ رشید نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر کپتان وہاں تعویز بھی بیچے تو وہاں پر بکیں گے کپتان کی کی پی کی میں دو تہائی اکثریت ہے اور اب کپتان کا ارادہ ہے کہ مرکز میں بھی دو تہائی اکثریت سے کمجاب ہو اور پاکستان کے سب صوبوں میں اس کی اکثریت ہو اس کے بعد اس مافیا کو ختم کرنے کے لیے قوانین بنائیں اور ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں اور عام لوگ چونکہ وہاں وڈیروں سے ڈرتے ہیں اس لیے یہ ایک مشکل کام ہے لیکن چیلنگ تو یہ ہی ہوتا ہے کہ مشکل کام میں ہاتھ ڈالا جائے اور کپتان اس کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اس نے تہیہ کا رکھا ہے کہ ہر مشکل کا مقابلہ کروں گا اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا ناظرین اگرامی پاکستان کی سیاست میں لاہور کا ایک اہم کردار رہا ہے اور جہاں نون لیگ کسی کو پر نہیں مارنے دیتی تھی لیکن کپتان نے نون لیگ کے موں سے یہ نوالا بھی چھین کر بتا دیا ہے کہ حمد کرے انسان تو کیا کچھ نہیں کر سکتا پیارے دوستو جہاں تک زرداری کا تعلق ہے اس کے مقتدر حلقوں سے تعلقات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سیاست کرتا ہے ورنہ بزاتے خود تو اس کی سیاست میں کوئی اہمیت اس لیے نہیں کہ یہ تو بے نظیر کی وجہ سے سیاست میں آ گیا ہے ورنہ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا اب یہی اس کو کیچ کروا رہا ہے ورنہ اگر یہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر کوئی نئی پارٹی بنائے تو اس کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑے گا زرداری کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اپنے پہلے سے لوگوں کو خریدنا ہے اور بے زمین لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے ہتھے چار جاتی ہیں اور وہ لوٹے بن جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ان کی درگت بنتی ہے تو زرداری پیچھے ہٹ جاتا ہے اس دفعہ بھی پنجاب کے ایشو پر اس نے یہی کیا جب دیکھا کہ لوٹے نہیں مر رہے تو اس نے ایک اور چکر چلا کر نون لیگ کو وہ چکر دیا ہے کہ اب نون لیگ والے خود کہنے لگے ہیں کہ اب زرداری کی ہم نہیں مانیں گے دوسری طرف سندھ میں جا کر کپتان جب مہم جوئی کا آغاز کرنا ہے تو وڈیروں کو بھی پتہ چلنا ہے کہ اب ان کی دال نہیں گلنے واری اس لیے انہوں نے کپتان کی پارٹی میں شامل ہونے کی کوشش کرنی ہے اور اگر کپتان چاہے گا تو جو لوگ ملک کے وفادار ہوں گے ان کو پارٹی میں بھی لے بھی سکتا ہے لیکن اس نے یہ کام کرنا ہے کہ ان کا ووٹ بیٹ توڑے گا لیکن ان کو ٹکر نہیں دے گا ٹکٹوں کے لیے اس کی پلاننگ اور ہوگی اور وہ صرف ان کو ٹکر دے گا جن کے بارے میں اس کے یقین ہوگا کہ وہ لوٹے نہیں بنیں گے پیارے دوستو کپتان کو پہلے بہت سے لوٹوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں اس لیے اب وہ ان کے ہاتھوں میں نہیں آئے گا اور صرف پارٹی اور ملک کے وفادار لوگ سامنے لائے گا اور ان کو ہی ٹکر دے گا اب کپتان نے غریبوں کے دلوں سے خوف ختم کرنا ہے کہ جو وڈیروں نے ان کے دلوں پر جمع رکھا ہے اس سے پہلے کپتان نے پنجاب میں نور لیگ کا خوف ختم کیا اور اب لوگ جس طرح کھل کر بات کر رہے ہیں اس طرح اس سے پہلے ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نور لیگ کے خلاف کوئی بھی بات کر سکے اب سندھ میں بھی کپتان نے لوگوں کا ڈار نکالنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ تم لوگ ازاد ہو اور تم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے میرا ساتھ دو اور ان وڈیروں سے اپنی جان چھڑاؤ ناظرین گرامی کپتان نے کہا ہے کہ میں ان کے حلق سے وہ تمام پیسے نکلواؤں گا جو انہوں نے ملک سے لوٹے ہیں اور اب کپتان پر ذمہ داری آ چکی ہے کہ وہ اس مافیا کے خلاف آئینی ہاتھ استعمال کرے اور ان کی گردنوں کو دبوچ لے اس سے پہلے جیسا کہ کپتان نے کہا تھا میں مجبور میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے مجھے مافیا کے خلاف کام کرنے نہیں دیا گیا تھا لیکن اب کپتان کے پاس اب پنجاب کی طاقت آ چکی ہے پنجاب میں سے وہ اس مافیا کا علاج کر سکتا ہے اور اب بھی اگر کپتان نے نہ کیا تو اس کے بعد پھر قوم کسی پر بھی اعتماد نہیں کرے گی ناظرین گرامی کپتان ان کے خلاف ایکشن لینا چاہتا ہے لیکن ایک طاقت کہتی ہے کہ ان کو نہیں چھیڑنا اور اب کپتان دو تہائی میں جا رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی پالیسی کو آگے بڑھا کر ان سب چوروں کو ننگا کریں اور ان لوٹیروں سے ساری دولت واپس لیں کپتان نے کہا ہے کہ شریفوں سے پنجاب چلے جانے کے بعد اب زرداری کی باری ہے اور یہ جو وراثتی حکومتیں بنا کر بیٹھے رہے تھے اور تقریروں میں بھی یہ کہتے تھے کہ ہماری نسلیں تم پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں کپتان نے ان کی یہ وراثتی سیاست زمین بوس کر دی ہے نولی کی سیاست کا جنازہ اب نکل چکا ہے جیسا کہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ ان کی لکشمی چوک میں دفن کرنے کے لیے مولانا ان کا جنازہ پڑھائے گا اب یہ سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر دی گئی ہے اور اب کپتان کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک کپتان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ملک پاک کے تمام دشمنوں کو نست و نابود کر دے آمین یا رب العالمین